اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وزارف ریچر جینل کے معزز سامین السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین و حاضرین سفر المزفر کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں جاری و ساری ہے سفر المزفر کا بابرکت چاند عالم اسلام میں تلوح ہو چکا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس بابرکت مہینہ کی خوشیاں و فضیلتیں برکتیں نعمتیں تمام مسلمانوں کے نصیب میں لکھ دے رزق الدولت عزت صحت نیک فائشات کی تکمیل ہو معزز ناظرین و حاضرین آج دو سفر المزفر اور سفر المزفر کا پہلا بابرکت دن جمہت المبارک کا خاص دن ہے سفر المزفر کے پہلے جمہت المبارک کا خاص عمل آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہیں انشاءاللہ تبارکتہاللہ پورا سال رزق کے دروازے کھلیں گے پہشتے آپ کی مدد کیلئے اتریں گے رزق دولت عزت صحت اولاد نیک فائشات نیک جائز حاجات انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی معزز ناظرین و حاضرین جمہت المبارک وہ بابرکت دن ہے جس کے مطالق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دنوں میں سے بہترین دن جن میں سورج نکلتا ہے جمہ کا دن اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن جنت میں داہل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور قیامت بھی اسی جمہ کے دن قائم ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جمہ کے دن خوب اچھی طرح خوصل کیا جلدی مسجد میں آیا امام کی قریب بیٹھا پھر ہور سے خطبہ سنا اور کوئی لغو کام نہ کیا تو اس کے ہر قدم کی بدلے ایک سال کے روزوں اور رات کے نفروں کا ثواب اسے ملے گا تو ناظرین دیکھیں کتنی بابرکت بات ہے کہ اگر ہم نہا دو کر ٹائم پر مسجد پہنچ جائے توجہ سے خطبہ سنیں تو سالوں کے روزوں کا ثواب ہمیں ملے گا ریز کو دولت ملے گی اور رات کو جاگ جاگ کر نفر پڑنے والوں کی برابر ثواب ملے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے پس تم اس دن میں مجھ پر کسرت سے درود بیجا کرو اس لیے کہ تمہارا رب مجھ پر درود پڑتا ہے اور تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے جمعہ کی دن آپ نے کوئی اختلق کام نہیں کرنا اس کے علاوہ آپ نے درود پاک کسرت سے پڑنا ہے حضرت ابو خریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد ہمارا ان سارے دنوں میں جن میں سورہ نکلتا ہے یعنی ہفتے کے سات دنوں میں سب سے بہتر اور افضل دن جمعہ کا ہے تو ناظرین اس بابرکت اور افضل دن جمعہ المبارک کو آپ لیے خاص عمل کرنا ہے کسرت سے درود پڑنا ہے انشاءاللہ کی ہر دعا قبول ہوگی کیونکہ رسول خدا کا فرمانِ عالی شان ہے جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالی سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالی اس کو قبول کرتے ہیں اور آپ نے باز اسے اشارہ کیا کہ وقت بہت کری لے جمعہ کی قبولیت کی گھڑی امام کے ممبر پر اٹھنے سے لے کر نواز سکتی ہے حضور غریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ اس گھڑی کو اثر کے بعد تلاش کرو اس گھڑی کو جمعہ کے دن اثر سے قروب افتاب تلاش کرو ہمارا وظیفہ بھی اس اثر سے قروب افتاب کے درمیان قبولیت واری گھڑی کا مختصر اور بہتی شارٹ کٹ وظیفہ ہے تو سائے ناظرین و حاضرین وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں اپنے تمام ناظرین و حاضرین سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ اگر آسک وضائف ٹیچر چینل پر نیو بھی برزیں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ گئے بیل آئیکنز کو بھی پریس کرتے جائیں تاکہ اس اقبل میں اپلوڈ ہوئے والی بابرکت ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ تک بہت سانی پہن سکیں معزز ناظرین و حاضرین اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر درمیان میں آپ نے اس خاص عمل کو سوشو و خضو کے ساتھ آجزی و انکساری کے ساتھ کرنا ہے اثر سے لے کر غروبِ افتاب کے درمیان آپ نے ایک ہزار مرتبہ آیتِ کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتو بالظالمین آیتِ کریمہ ایک ہزار مرتبہ پڑھ لینے ہے اور اس کے بعد دونوں ہاتھ پھلا کر رہنے لیے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ تبارتالہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی ہر جائز حاجت پوری ہوگی تمام خواہشات کی تکمیل ہوگی اس عمل کے صدقے اللہ رب العزت آپ کو دین و دنیا میں کامیابیاں رسیب دمائیں گے آپنا حیال رکھی گا فی امال اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ